بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میں ہوں عبد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ایک کہانی جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بیوی کو زجگی میں لے جانا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلاپت کے زمانے میں باس اوقات رات کو چوکی دارہ کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا دیکھا کہ ایک ہیمہ بالو کا بنا ہوا لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا اس کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹے ہوئے ہیں اور ہیمہ سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو انہوں نے کہا کہ ایک مسافر ہو جنگل کا رہنے والا ہو امیر المؤمنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہیے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں دریافت فرمایا کہ یہ ہیمہ میں سے آواز کسی آ رہی ہے ان صاحب نے کہا میاں جاؤ اپنے کام کرو آپ نے اسرار فرمایا کہ نہیں بتا دو کچھ تکلیف کی آواز ہے صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے دروزہ ہو رہا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے یا نہیں انہوں نے کہا نہیں آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لئے آئی ہے انہوں نے پوچھا کیا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک گاؤں کے رہنے والی بیچاری تنہائے اس کو دروزہ ہو رہا ہے انہوں نے ارشاد پرمایا ہاں ہاں تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں اور کیوں نہ تیار ہوتے کہ یہ بھی آخر حضرت سیدہ فتمہ رضی اللہ عنہ کی ہی صاحب زادی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو تیل گوڑر وغیرہ لے لو اور ایک ہانڈی اور کچھ گی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو اور لے کر چلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود پیچھے پیچھے ہو لیے وہاں پہنچ کر حضرت عمر قلصوم رضی اللہ عنہ توہیمہ میں چلی گئی اور آپ رضی اللہ عنہ نے آگ جلا کر اسے اس ہانڈی میں دانے اُبالے گی ڈالا اتنے مدولادت سے فراغت ہو گئی اندر سے حضرت عمر قلصوم رضی اللہ عنہ نے آواز دے کر آرز کیا کہ امیر المؤمنین اپنے دوست کو لڑکا فیدہ ہونے کی بشارت دیجئے امیر المؤمنین کا لپذ ان صاحب کی کان میں پڑا تو وہ بڑے گبرائے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا گبرانے کی کوئی بات نہیں وہ ہانڈی ہیمہ کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کلا دے حضرت عمر قلصوم رضی اللہ عنہ نے اس کو کلایا اور اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بدو سے کہا کہ تم بھی کھاؤ رات بر تمہاری جاگنے میں گزر گئی اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئے اور ان صاحب سے پرما دیا کہ کل آنا تمہارے لئے انتظام کر دیا جائے گا ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا آئے جو غریب کی ضرورت میں مساپر کی مدد کے واسطے اسی طرح بیوی کو رات کو جنگل میں لے جائے اور حد اپنے آپ چھولہ دونگ کر پکائے مالدار کو چھوڑ دے کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے کوئی نہیں سوچنا چاہیے کہ جن کے ہم نام لیوہ ہے اور ان جیسی برقات کی ہر بات ہے برقات میں ہر کی بات میں امید رکھتے کوئی کام بھی ہم ان جیسا کر لیتے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرے سبسکرائب کرنا نہ بولے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال فی امان اللہ